اسلام علیکم فوڈ بوڈ کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو آج آپ کو ایک ایسا تیل بتائیں گے کہ گھٹنوں سے لے کر نافتہ کاپ نے اس تیل کی مالش کرنی ہے اور پھر آپ نے تناصل کے لمبائی اور طاقت کا اندازہ دیکھنا ہے کہ کس قدر آپ کے تناصل میں لمبائی طاقت آگئی ہے آپ چاہے جتنے مرضی گلتکاریوں کی وجہ سے نامردی کا شکار ہو چکے ہیں تو اگر صرف ایک ہفتہ ہی اس کی گھٹنوں سے لے کر نافتہ کاپ مالش کریں گے سارے اجزاء کے پیچھے جتنے بھی اس کے اندر آتے ہیں اس کے مالش کریں گے انشاءاللہ دیکھئے گا کہ آپ ایک ہفتے کے اندر وہ طاقت حاصل کرنیں گے جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک مرد کے اندر ہوتی ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ صحت مند مرد جو اچھی خوراک کھاتا ہے اچھی ایکسرسائز کرتا ہے اس کے اندر جو طاقت اور اس کے تناسل میں سختی ہوتی ہے لمبائی ہوتی ہے اس طرح کی آپ پار سکتے ہیں تو چلیئے اب وڈیو کا آغاز کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوڈ بوڈی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل ایکن ضرور پرس کیجئے گے تاکہ اسی طرح کی وڈیوز آپ تک کسانی کے ساتھ پہنچ دینا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے تقریباً ایک بوتل لے لیں ٹھیک ہے اچھی خاصی بڑی بوتل لیں تاکہ اس زیادہ تیل آپ بنا سکے کیونکہ گھٹنوں سے لے کرنا آپ تک آپ نے مالش کرنی ہے تو اس کے لیے زیادہ تیل درکار ہوگا دوسرے نمبر پر آپ کو پیاز چاہیے کچھ عدد اس کے اندر پیاز شامل کر لیں تین سے چار پیاز لے کر اچھا حصہ ان کو کوٹ لیں چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں ٹھیک ہے کاٹنے کے بعد جو تیلوں کا تیل ہوگا اس کو گرم ہونے کے لیے رکھنا ہے جب تیل اچھے دریقے سے گرم ہو جائے تو پھر پیاز اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور ہلکی آج پر اس قدر پکانا ہے کہ تیل کے اندر پیاز کے سارے اجزاء شامل ہو جائیں اور پیاز جل جائے پھر اس کو چھان لینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو کام میں لانا ہے اور یاد رکھیے کہ مالش کرتے وقت ہے مالش کرنے کے بعد یا اس کے دوران یعنی ایک ہفتے تک وہ تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا جو لوگ دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں یا جن کے گھروں کے قریب نہرے وغیرہ گزرتی ہیں دریہا ہے تو وہ تھنڈے پانی سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ تھنڈے پانی سے تناسل کی رگیں سکڑتی ہیں اور جب آپ یہ مالش کریں گے اس کے بعد آپ تھنڈا پانی استعمال کریں گے تو پھر وہ زیادہ نقصان ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو تھنڈے پانی سے آپ نے پریز کرنا ہے گھٹنوں سے لے کر ناف تک اس تیل کی مالش کرنی ہے اور ایک ہفتے تک روزانہ کرنی ہے خوب مالش کریں تاکہ تمام کی تمام کمزوریاں نکل جائیں انشاءاللہ دیکھئے گا کیا آپ کے اندر کیسی تھاکت آتی ہے امید رکھتے ہیں کہ ویڈیو پسندگی ویڈیو اگر اچھی لگئے دوسرے باپ کے ساتھ شیئر کریں میں مطلب ہوں آپ سے کالی سی طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ